پنجاب کی ہائی پروفائل بٹھنڈا لوکسوہ سیٹ پر متران کا کام پورا ہو چکا ہے اور نتیجوں کو لے کر امیدواروں کی دھڑکنیں بڑی ہوئی ہیں لیکن بٹھنڈا سے اجاد امیدوار کے روپ میں چناو لڑ رہی بیر پال کور کو چناو پرنام کی قطعی پرواہ نہیں ہے کسان مجدور خودکشی پیڑیت پروار کمیٹی کی سیوک سے چناو لڑ رہی بیر پال کور کا مقصد پورا ہو چکا ہے بٹھنڈا لوکسوہ سیٹ کے تحت آنے والے مانسا ویدھان سوہ چھتر کے گاور اللہ کی رہنے والی بیر پال کور کی جندگی کی کہانی پنجاب کے کسانوں کی بدحالی کی حقیقت بیان کرتی ہے بیر پال کور کے پتا کسن چند نے 1995 میں جہر پی کر جان دے دی تھی اس سمیں بیر پال کور کی عمر مہج 16 سال تھی 1999 میں بیر پال کور کا بیوہ مانسا کے گاور اللہ کے دھرم ویر سنگھ کے ساتھ ہوا دھرم ویر کے پتا نے بھی کرج کے بوجھ کے چلتے فانسی لے کر جان دے دی تھی لیکن بیر پال کی قسمت میں ابھی اور درد باقی تھا تو جہر تین میں بیر پال کے پتی دھرم ویر سنگھ نے بھی آگ لگا کر اپنی جان دے دی دھرم ویر سنگھ کی بہن کی شادی تھی اور پروار کی آئے کا ایک بڑا سادھن دو بہنسوں کی موت ہو گئی تھی اس سمیں ویر پال کور کی ایک تین سال کی بیٹی اور اٹھارہ مینے کا بیٹا تھا آنگنواری ورکر کے روپ میں کام کرنے والی ویر پال کور کہتی ہیں کہ اس نے جندگی میں بہت کچھ خویا ہے اس لیے اسے چناو ہارنے کا کوئی گم نہیں ہوگا اس کی لڑائی سمبولک تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ جیتنے والی نہیں ہیں پنجاب کے خود کشی کرنے والے پرواروں کے درد کو سامنے لانے کا اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے ویر پال کور کہتی ہے کہ پنجاب میں راج کرنے والی دونوں راج نیتک پارٹیاں کانگریس اور اکالی دل آتمتیا کرنے والے کسانوں کے پرواروں کے پرتی آسمیدل شید ہیں اس لیے اسے لگا کہ اس مدے پر جنمت تیار کرنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا پرچار ابھیان کے دوران اس پر میدان سے ہٹنے کے لیے دباب بھی بنایا گیا لیکن اپنے سیوگی سنگٹنوں کے بل پر دیر پال کو اور اس دباب کو جھیلنے میں سفل رہی اگر آکڑوں کی بات کرے تو پنجاب کے کسانوں کے سر پر اسی ہجار کروڑ روپے کا کرج ہے ان میں سے آٹھ ہجار کروڑ آرتیوں کا ہے جس پر بھی آج بینکوں کے مقابلے کئی زیادہ دینا پڑتا ہے ستہ میں آنے کے بعد کیپٹن امریتر سنگھ سرکار نے کسانوں کا پینتی سو کروڑ روپے کا کرج ماف کیا ہے چالو ویت برس میں تین ہزار کروڑ روپے کی مافی کا اور پرستاو ہے روچک باز جائے کی خود پنجاب سرکار دو لاکھ کروڑ کے کرج کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے پنجاب کو دیش کی خادیان ٹوکری کے نام سے جانا جاتا ہے پنجاب کے کل بھگولک رکھوے کا 88% کھیتی کے عدین آتا ہے پنجاب کی 75% جنسنگ کیا سیدھے طور پر کھیتی پر نربر ہے گیہو اور چاول کے پرتی اکڑ اتپادن میں پنجاب کے کسان دنیا بھر میں سب سے آگے ہیں اس کے باوجود پنجاب کے کسان کے نصیب میں کچھ حالی نہیں ہے پنجاب کی تین یونیورسٹیج دوارہ کی گئی ایک سٹڈی کے انصار دو جر دو سے دو جر پندرہ کے بیچ دیڑ دشک میں پنجاب کی سولہ ہزار چھ سو چھے کسانوں دوارہ آتا متیا کی گئی اس حساب سے پنجاب میں اوستن تین کسان ہر روج آتا متیا کرتے ہیں کسانوں کی آتا متیا کے معاملے ساؤت پنجاب سے زیادہ سامنے آئے ہیں دو جر دو سے دو جر سولہ کے بیچ پنجاب کے جن سولہ ہزار چھ سو چھے کسانوں نے آتا متیا کی ان میں سے اٹھاسی پرتیشت مالوہ چھتر کے آٹھ جلو سے ریپورٹ ہوئے تھے آتا متیا کرنے والے ان کسانوں میں سے تیتی سو اٹھاسی ویرپالکور کے مانسہ جلے سے سبند رکھتے تھے ویرپالکور کہتی ہے کہ وہ دوسرے خود کسی پیڑک پرواروں کے سامنے سنگرس کا ادھارن پیش کرنا چاہتی تھی ایک لاکھ روپے کے چندے سے ویرپالکور نے اپنے پرچار ابھیاند کی شروعات کی آنگنوانی ورکر کے روپ میں کام کرنے والی ویرپالکور کو قریب تین ہزار روپے پرتیم ہینا ماندے پنجاب سرکار سے ملتا ہے ویرپالکور کی انیس سال کی بیٹی دل جیت اور سترہ سال کے بیٹے ابھیشیک کی پڑھائی کرنیڈا کے ایک اینرائی پروار کے سیوک سے ہو رہی ہے دل جوت پنجابی یونیورسٹری سے قانون کی پڑھائی کر کے پنجاب کے کرج میں ڈوبے کسانوں کی لڑائی کو آگے لے جانا چاہتی ہے وٹھنڈا لوکسوہ سیٹ کے ہائی پروفائل امیدوار ڈجائنر کپڑے پہن کر اپنی ایسی جووی گاڑیوں کے کافلے لے کر چنا پرچار میں نکلتے تھے ایسے میں صدھارن کڑتا سیر پر توپٹا اور پیروں میں سلیپر پہنے کرائے کے ملٹی سیٹر آٹو رکشہ پر سوار ویرپل کو متتاتاوں کا دھیان اکرسد کرنے میں سفل رہتی تھی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک ان کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے بات